اسلام علیکم دوستو اگر آپ میرا تھمنیل دیکھ کر آئے ہیں اس ویڈیو پر تو بالکل آپ صحیح آئے ہیں اگر اسی طرح کا تھمنیل آپ بنانا چاہتے ہیں موبائل اپلیکیشن کی مدد سے تو دوستو آپ کو سب سے پہلے پلی سٹور سے پکزل لیب اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ سوری انسٹال کرنی ہوں گی پکزل لیب آپ کو بالکل آسانی سے پلی سٹور میں مل جائے گی آپ اس کو انسٹال کر لیں پہلے اس کو انسٹال کرنے کے بعد اس کو کھولیں اس کو جیسے کھولیں گے تو اس کا انٹرفیس آپ کو ایسا دکھائی دے گا دوستو سب سے پھلے آپ نے کیا کرنا ہے اوپر تین ڈاؤٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایمیج سائز پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ کسٹم لکھا ہے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یوٹیوب تھم نیل لکھا ہے اس پر کلک کر کے اس کو اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اس کا بیگراؤنڈ کا کلر چینج کرنا ہے یہ ڈبل آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر سرکل جو بناوا ہے ڈبل اس کو کلک کر کے یہاں سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں اس کا کلر کوئی بھی آپ لگا لیں یہاں سے میں یہ یلو لگا لیتا ہوں اس کے بعد دوستوں آپ نے پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد فروم گیلری پر جانا ہے آپ کو کوئی بھی ایک ایمیج اٹھانی ہے جس کا بیگراؤنڈ پہلے سے ریمونگ کیا ہوا ہو میں ڈاؤنلوڈ میں جاتا ہوں یہاں سے میں یہ والی اپنی تصویر اٹھا لیتا ہوں یہاں سے تصویر میں نے اٹھا لی ہے دوستوں اس کو میں اوکے کرتا ہوں دیکھیں اس کا بیگراؤنڈ آلیڈی ریمونگ ہے اگر آپ کو بیگراؤنڈ ریمونگ کرنا نہیں آتا تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک بھی میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اس کے بعد دوستوں ہم نے کیا کرنا ہے یہ پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے ٹیکس پر کلک کرنا ہے یہاں پر ہمیں ٹیکس لکھنا ہے اس پر ڈبل کلک کر کے یہاں سے اس کو ہٹانا ہے پہلے اس کے بعد دوستوں آپ نے یہاں پر لکھنا ہے میک میک میں نے لکھ دیا اس کو کرتے ہیں اوکے اس کو بڑا رکھتے ہیں جتنا آپ رکھنا چاہیں اتنا رکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا میں کروز کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کا فونٹس چینج کرتا ہوں فونٹس چینج کرنے کے لئے آپ کو اے پر کلک کرنا ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو اے بی فونٹ لکھاوا ہے اس پر کلک کر کے مائی فونٹ میں جائیں گے مائی فونٹ میں جانے کے بعد دوستو آپ نے کون سا فونٹ لگانا ہے دوستو تم نیل بنانے کے لئے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فونٹ اگر آپ کو ایسا فونٹ رکھیں گے جو اٹرٹک نہ ہو تو آپ کو تم نیل مزہ نہیں دے گا میں یہاں سے کون سا فونٹ لگا تھا ہوں جنٹی سینٹس یہ ورح لگا کے اوکے کر لیتا ہوں یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا میک اب دوستو کیا کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ فلا فونٹ نہیں ہے آپ کو پکزل لیب میں فونٹ جو نا سیپ کرنا نہیں آتے تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا بھی لنک میں آپ کو نیچے دسکرپشن میں اندر دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ کر پکزل لیب میں فونٹ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد دوستو پھر کیا کرتے ہیں پلس کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں شیپ پر کلک کرتے ہیں شیپ پر کلک کرنے کے بعد اس کو یہاں سے پٹی ایک کھول لیتے ہیں یہ پٹی میں نے کھول ہے اس کو یہاں سے اوکے کر لیتا ہوں اب اس کو بھی کراس کرتے ہیں بلکل اسی طرح اس کو بھی میں نے کراس کر لیا یہ دیکھیں میں نے یہاں لگا لی اب دوبارہ میں کیا کرتا ہوں دوسری پٹی کوپی کرتا ہوں اس کو کوپی کرنے کے لیے پٹی پر کلک کرنا ہوگا پھر بیچ والے سرکل پر کلک کر کے آپ کو یہاں پر کوپی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر نیچے آنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں دوستوں اب یہاں پر میں اس ٹیکس کو پھر کوپی کرتا ہوں ٹیکس کو کوپی کرنے کے لیے اے پر کلک کر کے اس کو کوپی کرنا ہے اس کو یہاں لے آتا ہوں اس کو ایڈیٹ کرتا ہوں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر کے یہاں میں لکھتا ہوں تھمڈیل تھمڈیل میں نے لکھ لیا اب اس کو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں لگا دیا پٹی کو میں کرتا ہوں چھوٹا اس کو آپ خود کی مدد سے ایڈجیس کر سکتے ہیں یہ اتنا اچھا نہ بنے کیونکہ میں جلیل دیئے بنا رہا ہوں آپ کو صرف دکھانے کے لیے اور یہاں پر اس ٹیکس کو پھر کوپی کرتا ہوں اس کو نیچے لے آتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں جیسا یہ ویسا اوکے کر دیا یہ بھی ٹیکس آ گیا اس کو میں کرتا ہوں چھوٹا اس کو میں نے یہاں لگا لیا پٹی کو کرتا ہوں چھوٹا آپ اس کو اپنے حساب سے ایڈجیسمنٹ کر سکتے ہیں بلکل اچھے طریقے سے میں آپ کو صرف ایکزمپل کے لیے سکھا رہا ہوں ٹیک ہے دوستو یہ آ گیا تھامنیل اب نیچے لکھتے ہیں کیا ویسی ٹیکس کو کوپی کرتے ہیں اس کو لے آتے ہیں نیچے یہاں ٹائپ کر لیتے ہیں ویسی ٹیکس موبائل اوکے کر دیا یہ بھی آ گیا اس کو کر دیا چھوٹا یہ دیکھے دوستو اب باقی ایک نیچے پٹی آئی تھی وہ کیا تھی اس کو کر لیتے ہیں شیپ پلس پر کلک کر کے شیپ پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کو یہ والا شیپ رکھ لیتے ہیں ٹیک ہے دوستو اس کو اوکے کر دیتے ہیں اس کو کروز کرتے ہیں اس کو بڑا کر دیتے ہیں بڑا کر کے اس کو نیچے لے آتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں دوستو بلکل زبردست اور اٹریکٹنگ تھم نیل بن گیا ہے اس طرح سے آپ تھم نیل بنا سکتے ہیں موبائل میں اگر آپ کلر چینج کرنا چاہے ٹیکس کا تو میں ٹیکس کا کلر آپ کو چینج کر کے دکھا دیتا ہوں ٹیک ہے اس پٹی کو میں اس کو بھی لوگ کر دیتا ہوں تاکہ یہ مجھے ڈسٹرپ نہ کرے اب میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں یہ دیکھیں پٹی کا کلر چینج کر دیا میں نے یہ رکھ دیا میں نے بلو اب میں ٹیکس کا کلر چینج کرتا ہوں یہ تھم نیل لکھا ہے اس کو پہلے کروں گا انلاک اس کے بعد اس کو کلک کر کے ٹیکس پر جا کے اس کا بھی کلر چینج کروں گا اس کا رکھ دوں گا وائٹ یہ دیکھیں دوستو کتنا اٹریکٹک تھم نیل بن گیا ہے اب اس کو میں کرتا ہوں لوگ ویت موبائل کو کرتا ہوں انلاک اب میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو کتنا زبردست اور پیارا اور اٹرکٹک تھامنیل بن گیا ہے اس طرح سے آپ تھامنیل بنا سکتے ہیں اپنے موبائل کی مدد سے پکزل لیب میں بہت ایزی اور زبردست تھامنیل بنتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ دیکھیں دوستو اب تصویر کو میں فرنٹ کر لیتا ہوں تصویر میری اس پٹی کے اندر آ رہی ہے تو میں کیا کرتا ہوں تصویر کو انلاک کر کے تصویر پہ کلک کر کے یہاں پر بیچ والے سرکل پر کلک کر کے اس کو فرنٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں فرنٹ ہو گئی ہے اب تھامنیل بلکل میرا ریڈی ہو چکا ہے دوستو اس طرح سے آپ تھامنیل بنا سکتے ہیں